وزیر آزم کا آج قوم سے خطاب متوقع اگر کسی بزار کے اندر بھی وائلیشن پائی گئی ایسو پی اس کے حوالے سے کسی دکان ایک کو بند نہیں کیا جائے گا اس پورے بزار کو بند کیا جائے گا بچوں کو مارکیٹوں کے اندر آنے سے روکا جائے گا بڑے لوگوں کو مارکیٹوں کے اندر نہیں آنے دیا جائے گا ایسو پیس پر عمل درامت میں مزید سختی پنجاب حکومت کا آج سے مارکیٹوں پر چھاپے مارنے کا اعلان صوبائی وزیر اسلم اقبال کا کہنا ہے کہ پہلے ہر کسی کو ماسک آفر کیا جائے گا بزرگوں اور بچوں کو مارکیٹ میں نہیں آنے دیا جائے گا ایک دکان پر بھی ایسو پیس کی خلاف فرضی ہوگی تو پورا بازار بند کر دیں گے ادھر ایسو پیس کی خلاف فرضی پر چھاپے کئی مارکیٹ سیم اسلام آباد میں سب سے بڑے یوٹیلٹی سٹور کو تعلی لگ گئے بند لاہو کے پاک عام شہریوں کے لیے کھل گئے ماسک اور گلفز کے بغیر داخلے کی اجازت نہیں بچوں کے جھولے اور کھیلنے کے مقامات بند رہیں گے دوسری طرف لاہور میں بغیر ماسک ڈرائیونگ پر چالان کرنے کا اعلان آٹھ مشترکہ ٹیمیں تشکیل وارنج بھی متحرک ہوں گے کار میں ایک سے زائد افراد سوار ہونے پر آنس تلاس نہیں ہوگا وزیر سہت کے پی تیموز سلیم چھگرا کہتے ہیں ہمارا فوکس بھی اب ایسو پیس پر عمل کرانا ہے گریڈ بائیس میں ترقیوں کے لیے ہائی پاور بورڈ اجلاس آج طلب ذرائع کے مطابق عمران خان کی زیرے صدارت اجلاس تین بجے وزیراعظم آفیس میں ہوگا ہائی پاور بورڈ اجلاس کے بعد بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر اوکار پیچار وقت وقت کے اجلاس میں پولیس سیکریٹریٹ ایڈمنسٹریٹیو سرویس سمیت دیگر گروپس کے افسران کے معاملات زیرے غور آئیں گے سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس آج ہوں گے چیرمند صادق سنجرانی کی زیرے صدارت ایوان بالا کا اجلاس صبح دس بجے ہوگا ایوان زرین کا اجلاس سپیکر اسد قیسر کی سربراہی میں شام شار بجے ہوگا ایجنڈے کی منظوری کے لیے ہاؤس بزنس کمیٹیوں کے اجلاس بھی آج طلب حکومت کا جورو فائیو پیٹرول اور ڈیزل درامت کرنے کا فیصلہ اسد عمر کی زیرے صدارت کابینہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس ڈیزل اور پیٹرول کو جورو فائیو کے مطابق لانے کا حصولی فیصلہ یکم اوگست کے بعد صرف جورو فائیو پیٹرول درامت کرنے کی اجازت ہوگی جنوری سے جورو فائیو ڈیزل ہی پاکستان لائے جا سکے گا گیس پر چلنے والے بجلی گھروں کے میعار کی بھی منظوری آئندہ مالی سال کے لیے ترقی کا حدف دو اشارہ تین فیصد مقرر بجر دستاویس میں اہم اہداف سامنے آگئے مالی سال دو ہزار بیس تا اکیس میں زراد کا حدف دو اشارہ نو فیصد مقرر سنت میں شرائے نو کا حدف صفر اشارہ ایک فیصد رکھا گیا توانائی کے شعبے کے لیے شرائے نو ایک اشارہ چار لائف سٹاک میں شرائے نو کا حدف تین اشارہ پانچ فیصد مقرر خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ نے ایرانی سائنسدان ایران نے امریکی فوجی کو رہا کر دیا امریکی صدر اور ایرانی وزیر خارجانے رہائی کی تصدیق کر دی دوست کو ملنے ایران آنے والا امریکی ڈیوی کا اہلکار مائیکل وائٹ دو سال سے ایران میں کہت تھا اور صاف ستھرا ماحول صحت من زندگی کا زامن دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی محولیات کا آج عالمی دن ملک بھر میں واغ ریلیاں سیمنار اور دیگر تقریب کا اناقات کیا جائے گا دن منانے کا مقصد آبام میں آلودگی کے خاتلے سے متعلق شعور اور آگاہی پیدا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس آج ہوں گے جیمن صادق سنچرانی کی زیر صدارت ایوان ابالہ کا اجلاس صبح دس بجے ہوگا جبکہ ایوان زیری کا اجلاس سیکر قومی اسمبلی اسد قیسر کی صبر آہی میں شام چار بجے ہوگا ایجنڈی کی منظوری کے لیے ہاؤس بزنس کمیونٹی کے اجلاس بھی آج طرف کر لیے گئے سینٹ اجلاس صبح دس بجے جبکہ قومی اسمبلی کا اجلاس شام چار بجے بھلایا گیا ہے اور اس حوالے سے ایجنڈی کی منظوری کے لیے ہاؤس بزنس کمیٹیوں کے اجلاس بھی آج ہی طلب کر لیا گیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے مرسد موجود ہیں نمائن دے نائنٹیٹو نیوز رانہ تارک رانہ تارک تفصیلات سے آگاہ کیجے گا ارکان اسمبلی اور سینٹرز کو ایس اوپیز کے حوالے سے کیا اطلاع فرام کر دی گئی ہیں جی بلکل سینٹر اور قومی اسمبلی کے اہم اجلاس جو ہیں وہ آج سے شروع ہو رہے ہیں سینٹ اوان ایبالا کا اجلاس جو ہے آج شبہ دس بجے شروع ہوگا سینٹرز جو ہیں شادق سینٹرز کی اجلاس کی اجلاس کریں گے فالیمانے بلنے کی مجھولی کے لیے سینٹرز کی ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے اجلاس مستقل کے لیے ایس اوپیز جو ہیں وہ تیار کر لیا گیا ہیں ایس اوپیز تمام سینٹرز کو بلوا دیا گیا ہیں تمام ارافیز نے سینٹرز کو ماسک جسانے اور سینٹرز مہیا کیا جائیں گے پارلیمنٹ ہاؤس کی معلومت داخلے پر تمام ارافیز نے پارلیمنٹ کا جو ہے وہ تیمپریٹرز سرمل گن کے لیے چیس کیا جائے گا اس کے علاوہ کمیٹیوں کے جلاس میں بھی ماسک جسانے اور سینٹرز کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے مراسک نہ پہنے والوں کو جلاس میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی اس کے ساتھ دوسری جانب قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ آج شام چار بجے تلب کیا گیا ہے آج دن دو تین بجے جو ہے وہ ہاؤس بیزن ایڈوائیز کا اجلاس تلب کیا گیا تھا لیکن وہ منسوق کر دیا گیا ہے سٹکر قومی اسمبلی اجلاس کی سارد کریں گے جبکہ دکن قومی اسمبلی مرنیر خان اور رکھ زیر کی انتصال کی وجہ سے اجلاس کی کاروائی انتہائی مختصر ہوگی دعا کے بعد قومی اسمبلی کے اجلاس پر کاروائی کے بغیر جو ہے اجلاس جو ہے وہ اگل دن کے لیے ملتوی کر دیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ رانہ تارک نمینا اسلامباد ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور زلہ ملیر میں قبضہ مافیا اور جرائم پیشہ اناثر کی مبینہ سرپرستی پی 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 کے رکن قومی اسمبلی آغا رفیولہ مشکل میں پھنس گئے ہیں فلاحی تنظیموں نے ان کے سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات لیں گے اپنے نمائندے وحید راج پر سے وحید راج پر بتائے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے دیکھیں گے ملیر میں جو زمینوں پر قبضے ہیں ان میں مبینہ طور پر سرپرستی ہونے کا جو الزام ہے اس پر مقامی جو انجیوز ہیں علاقے کے واسیوں نے سپریم کورٹ میں جانے کا اعلان کیا ہے معروف قانون دان ہیں ارشد نواہ ان کی خدمات بھی حاصل کی ہیں یہ جو الزام لگایا گیا ہے کہ ملیر ندی میں پلاتنگ کر کے سیکڑوں کاندانوں کو جو ہے وہ پلات الارٹ کیے گئے ہیں اس سے جو ہے وہ برساتوں کے دوران جو ہے جانوں کو خطرہ ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے اس پر پابندی آئید ہے ملیر ندی میں کوئی بھی پلاتنگ یا رائشی حوالے سے کوئی بھی کوئی منصوبہ شروع نہیں کیا جا سکتا حکومت کی جانب سے اس پر پابندی ہے اور جو زمینیں ہیں وہ بھی منصوب کی گئیں تھے الارٹمنٹ شدید بارشوں میں جو ہے کاندان متاثر ہو سکتے ہیں ایڈوکیٹ ارشد نواز کا یہ بھی کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی کلاب وردیاں کی جا رہی ہیں میں نے جو آگا رفیدین ہیں ان پر جو الزام لگا ہے کہ پوری کی پوری جو سرپرستی ہے وہ ان کی ہو رہی ہے جو پلاتنگ ہو رہی ہے مختلف ایرازی ہیں جو رفائی پلات ہیں کھیلوں کے میدان ہیں وہ بھی جو ہے واگذار کرائے جائیں جن پر بھی وہ قبضے کیے گئے ہیں اگر افیر لاہ پر یہ بلزام لگایا گیا ہے کہ جو اس حوالے سے قبضے کیے گئے ہیں زمینوں پر اس کے واگذار کرانے کے لیے جب بھی کوئی مشینری یا ایکشن لینے کے لیے کوئی سرگرمی کی جاتی ہے تو وہ رکاوٹ ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں ہم سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے کیونکہ سپریم کورٹ کی جانب پر ملی ندی پر جو ہے پلاتنگ کے حوالے سے پابندی آئیت ہے تو ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے اور اس حوالے سے جو زمینے جو رائشی منخوبے شروع کیے گئے ہیں یا پلاتنگ کی جا رہی ہے وہ رکوانے کے لیے ہم جو سپریم کورٹ میں جائیں گے اور وہاں پر اپیل کریں گے کہ یہ واضح ذار کرائی جائیں شیر پاو کالونی میں جو بتایا جا رہا ہے کہ کھیلوں کے میدان ہیں وہاں پر بھی جو آگا رفیولہ کی مبینہ طور پر جو سرپرستی میں لینڈ مافیا جو کام کر رہا ہے مختلف جو گاڑیوں کی پارکنگ ہے چوری شدہ ریٹی ہے ٹرالر ہیں وہ بھی گیر کم ہائیڈرنٹس بنائے گئے ہیں تو اس سوالے سے بھی جو ہے وہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے پٹیشن داخل کریں گے تو ایڈوکیٹ ارشد نواز کی جانب سے یہ الزامات لگائے گئے ہیں پیپورس پارٹی کے امینے آگا رفیولہ کے خلاف اور اس کے خلاف جو سپریم کورٹ میں جانے کا اعلان کیا گیا ہے جی ٹھیک سپریم کورٹ میں جانے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے بہت شکریہ وحید راج پر آپ تفصیلات دے رہے تھے آگے بڑھیں گے ڈینگی کنٹرول مہم اور اوامی آگاہی کرنے کے لیے گائٹلائنس جاری کرتی گئی ہے ڈیپٹی کمیشنرز انصادار ڈینگی مہم کی براہ راست نگرانی کریں گے ٹام کمیٹیوں کے معافینت سے رپورٹس روزانہ صوبائی حکومت کو ارسال کی جائیں گی صوبائی محکمہ صحت محولیات اور بلدیات ایسو پیس پر عمل درامت کرانے کے پابند ہوں گے نومائندہ نائنٹیٹو نیوز کازی ندیم اقبال امار سے پہنچ جوڑ ہیں کازی ندیم اقبال بتائیے گا صوبائی حکومتوں کی کس طرح سے یہ آسائیمیٹ دی گئی ہے اور کس طرح سے ڈیپٹی کمیشنرز ان معاملات کو کنٹرول کریں گے جی بلکل موسم کے تبلیلی کے ساتھ ہی صوبائی اکمہ نے صوبہ بھر میں اس دادے ڈینگ کی مہم شروع کرنے کے ایک اماز جاری کر دی ہیں ذرائع کے مطابق چیف سیکلی پنجاب کی جانب سے ڈیویزنر کمیشنرز ڈیپٹی کمیشنرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ پنجاب کی نو میٹرو پولیٹن کارپوریشنز آٹھ میوسمیل کمارپوریشنز ایک سو بیاسی میوسمیل کمیٹیوں کے علاوہ ایک سو تتیس تحصیل کانسلوں میں فیلڈ سٹاف کو متحرک کیا جائے ذرائع کے مطابق چیف سیکلی پنجاب نے ہدایت کی ہے کہ محکمہ محولیات محکمہ بلدیات اور محکمہ سیر کے ذمہ دار بھی آگے بڑھیں اور وہ زلین انتظامیہ کے ساتھ ہر ممکن طور پر تاون کریں ٹیپٹی کمیشنرز خود باہر نکلیں انصدادے ڈینگی مہم کی خود نگرانی کریں فیلڈ سٹاف کو سرپرائز وزٹ کرنے کا موقع فرام کریں ان کی سرپرائز وزٹ کی روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ مطابق کریں ذرائع نے دعویٰ کیا کہ چیف سیکلی پنجاب نے حکم دیا ہے کہ ہر علاقے کی مقامی سماجی سیاسی مذہبی اور باعث شخصیت کو ساتھ ملائے جائے اور انصدادے ڈینگی مہم کی بابت شوری بیداری کا کام بھی شروع کیا جائے تاکہ عوام کو ہر صورت ڈینگی مچھر کی افضائش اور اس کے مجرس راہ سے بجائے جائے جائے جی